سلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہوش باش ہوں گے آج کا ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں میں شام کو شام کو ہم لوگ باہر گئے تھے طاہر کا کچھ کام تھا تو میں بھی ساتھ چلی گی تو اسی ٹائم آسان ہوگی تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلے سامنے مسجد ہے ہم نماز پڑھ لیں نماز پڑھنے کے بعد طاہر کا جو کام میں وہ کر لیں گے تو یہ کورنش پہ مسجد ہے پیچھے سے میرے حضبن بتا رہے ہیں کہ یہ شہزائد مسجد ہے تو چلیں یہ شہزائد مسجد ہے اور اس میں ہم نے نماز کے لیے جا رہے تھے ہم نے کورنش پہ گاڑی اپنی کھڑی کر کے تو ہم بائی ووکی جا رہے تھے ساتھی تو ہم نے نماز پڑھے اس کے بعد میں کوئی چھوٹ نہیں کیا میں گاڑی بھی بیٹھ کے سکرول کرتی رہی کرتی رہی تاہر اپنے کام سے فری ہو کہ ایک ترکی کوئی میٹنگ تھی منار مال چلتے تو ہم منار مال آگئے تھے منار مال جو ہے نا راسل ہمہ کا سب سے اچھا والا یہ ہی ہے کیونکہ اس میں تھوڑی بچوں کی ایکٹیوٹیز بھی ہیں اور اچھا سا مال بڑھنا ہے بڑی رونک ہوتی ہے یہاں پر باقی دو تین مال اور بھی ہیں جیسے راک مال ہو گیا اور ای تنگ اللہ ہمراہ میں بھی کوئی مال ہے نائم سٹی سینٹر ہے ہمارے پاس لیکن وہ بلکل اچھے نہیں ہے مجھے اچھے نہیں رکھتے میں اچھا ایکٹیوٹیز نہیں ہیں ہم بس یہاں آ رہے تھے ہم نے گھوما پھیڑا اچھے سے سارا کچھ لینا ہوئی تو اچھا کچھ تھا نہیں تاہر نے مجھے آفر بھی کی لیکن میں نے آج کل ہمارا بائیک آٹ چل رہا تو ہم نہیں کھاتے ہم نے نہیں کھائی اور بس دیکھ کے اتنی ساری آفرز لگی ہوئی ہیں سیمیٹی پرسنٹ آف اور تاہر کو نا ہم یہ آرنا تھا ایپل سٹور پر تاہر کے ائرپورٹس جو وہ خراب ہو گئے ایک گر کے تاہر صاحب کے پاؤں کے نیچے آیا اور وہ خراب ہو گیا اور تو تاہر نے بھلا کے چلو اس کو نا ریپیر کر آ لیتے ہیں ایپل کے سٹور میں دیکھے تو ہم وہاں پہ آئے تھے یہاں پہ میں نے کوئی چیز آئے سچے ٹریکٹ نہیں کی لیکن مجھے نا یہ میک کے پی سی بہت بہت مرزے کے لگے تھے ان کی کلر اور ان کی کوئلٹی سپر بہت اچھی ہے یہاں پہ شاید پڑے ہوئے چلا کر رہے تھے پھر اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر میں نے ساری ڈیوائسیز بغیرہ چیک کی جتنے دی میں تاہر اپنا کام وہاں پہ ایک قرار ہے تو چیک تو پھر ہم یہاں سے چلے گے مال گھننے کے بعد کافی سارا تاہر کہتا ہے چلتے ہیں تو جیسے ہم آمنے کا چلو ٹھیک ہے اس میرا دل بھرتا نہیں ہے میرا دل ہوتا ہے ہاں سٹور پہ جاؤں چیک کروں ہر چیز دیکھوں کیونکہ سفورا بھی ہے یہاں پہ باثنٹ باڈی پہ جانا مجھے لازمی پسند ہے اس کے بعد وہیں پہ گئی تھی پھر یہاں منیسو پہ اور ڈائسو تو اسی جگہ یہاں پہ بڑی کیوٹ کیوٹ مینی مینی چیزیں ملتی ہیں بڑا اچھا رکھتا ان کو دیکھنا بھی کون سے نہیں چیز آئے بھی ہے کون سے نہیں یہ اس کا مین ہو آل امین ہے یہاں کا بڑا پیارا سا بنایا ہوا انہوں نے تو اس کے بعد میں باثنٹ باڈی وہاں پہ بھی 35% آف لگا ہوا تھا اور مجھے بس ان کے باڈی کریمز اچھے لگے تھے باقی اور ان کے کینڈلز اچھے ہیں مجھے ان کے مسٹ کبھی بھی اچھے نہیں لگے پتہ نہیں کیوں مجھے فلورل سینٹس نہیں اچھی لگتی تو ہم بس سوری دیر دیکھ کے تو میں چلے گی پھر اس کے بعد جیسے ہم باہر نکلے آزان ہوگی پھر سے عشق کی تو طاہر نے کہا کہ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں چلو دوبارہ مال میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم باہر جا کے پھر دوبارہ سے مال میں نماز پڑھنے دوبارہ واپس آگئے نماز باہر پڑھی پھر اس کے بعد ہم چلے گئے باہر دوبارہ سے طاہر کو کہیں اور کام تھا جلان میں تو پھر ہم نے کیفیٹریہ سے کچھ کھایا پیا ایسی اور طاہر نے کافی دیر وہاں پہ لگا دو گھنٹے پھر سے گھاڑی میں بیٹھنا پڑ گیا میں نے کہہ سے بہتا تھا کہ کہیں اور میں گھر میں ہی رک جاتی یا پھر کہیں اور بیٹھائے مال میں ڈرپ کر دیتے ہیں کافی سارا ویٹ کیا تھا وہاں بیٹھائے کا کام ہتم ہوا تو پھر تو بس ایسی دن گزر گیا آکے کھانا تو آل ریڈی ہم لوگوں نے باہر سے کھائی لیا تھا میں نے برگر کھایا تھا کافی لیٹے ہو چکا تھا پھر بھوک تو تھی ہی نہیں تو بس میں نے نا طاہر کے لیے پین ایپل کیک پیک کیا ہوا طاہر پاس بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا نام کیوں لیے جا رہے ہیں کیوں لیے جا رہی ہیں اب وہ ہیں ہی میرے ساتھ وہ ہی ہم ہیں ہی دو لوگ تو میں نے ان کے نام لینا ہے ہے اور بس ایسے ہی روز دن گزر جاتا ہے ایوننگ میں ہوتے ہیں ہم لوگ زیادہ تار کیونکہ روٹین ایسی بنی ہویا ہے بس شام کوئی نکلتے ہیں باہر تھوڑا باہر نکل گیا کبھی نہیں نکلے کھانا بنایا کھانا کھایا تھوڑا بہت کر کے کام کیے بس دن گزر جاتا ہے یہاں پہ تو پتہ ہی نہیں چلتا پاکستان میں اتنی رونک ہوتی ہے اتنا مزہ آتا ہے میں پاکستان کے بھی ویڈیوز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کچھ ویڈیوز وغیرہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں میں ان کو کمبائن کرلوں تو آپ کے ساتھ اچھا سا فلوگ شیئر کروں گی جو لوگ پاکستان سے وہ تو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی عجیب سی روٹین ہے اور جو فیملیز ہیں پر آپ پر چلے ان کی تو ایک روٹین سیٹل ہوتی ہے کہ بچوں کو سبسکول بیجنا پر آپ پر سے سارا کچھ لیکن جو ایسے کپلز ہیں اور اسپیشلی جو ایسے میرے طرح کام نہیں کرتے ہیں آج کل فری ہیں اگر آپ ویڈیو ووچ کر لیتے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارا لوگ ویڈیو ووچ کر لیتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بنا ڈی موٹیوئیٹ ہونے لگتا ہے بیچ میں میں بہت دفاع ڈی موٹیوئیٹ ہوں میں نے کہا چھوڑو یار ویوز نہیں آرہے اس طرح سبسکرائبرز نہیں پڑھ رہے تو کیا فائدہ لیکن میں پھر سوچتی ہوں کہ کوئی بات نہیں ہے یہ میری اپنی میموریز ہی میں نے کسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے اپلوڈ کریں یا آپ اپنی میموریز کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو آج کا ویڈیو میرا یہی تک کی تھا اس کے بعد آپ لوگ گھر چلے گئے بس اور میں نے پائنیپل کیک بنایا تھا ٹریبک بنائی تھی بس وہ میں نے تاہر کو نکال کے دیئے کیونکہ تاہر کے لیے بنایا تھا تو چلے پھر آؤں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اپنا بہت حیال رکھے گا ٹیک کیر ایفنیون اللہ حافظ